سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں ہی رکھے ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ساری پرشانیوں سے دور رکھے آمین سبح آمین یہ ولوگ جی یہ سیٹرڈے کا تھا اور سیٹرڈے کو جب جس دن بارش اور تھی اس دن کا ولوگ تھا سوری ولوگ تھا تو یہاں پر رات کو بارش اور تھی تو میں اپنے فیورر بسکٹ لے کر آئی تھی جیسے کہ براوو اور یہ مجھے بہت پسند ہے اور ساتھ میں ہم لوگ چائے بھی لے کر آئی تھے کیونکہ رات کے بارہ بچ گئے تھے اور ہم لوگ ساتھ میں اسمان ڈراما دیکھ رہے تھے سیزن فائف اور آپ بھی ضرور دیکھیں کہ یہ بہت ہی اچھا ڈراما ہے تو یہاں پر ہم لوگ اپنی چائے بینجوائے کر رہے تھے اور ساتھ میں بسکٹ بھی میں کھا رہی تھی کیونکہ صبح اور رات کو ہی میں نے سمان لے کر آنا تھا کچھ تو وہ بھی ہم لے کر ابھی آئے تھے اور ساتھ میں اب مجھے صبح کہیں جانا تھا اور کہیں کہاں جانا تھا بچکہ ہم سب نہیں جانا تھا تو ہم لوگوں نے جانا تھا پکنک پہ اور فیملی کے ساتھ پوری فیملی اور ساتھ میں سٹر کی فیملی اور ساتھ میں امی نے جانا تھا اور مجھے بنانی تھی بریانی تو یہاں پر بریانی کے سمان جو تھا وہ میں سارا ریڈی کر لیا تھا اب بس نا مجھے پکانا تھا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا کہ میں جب پکانی کے باری آئی نا تو میں نے تھوڑا سے تو پیاز جال کے اوپر رکھا تو تب تو گیس آ رہی تھی تھوڑ تھوڑی آ رہی تھی میں نے کہا چلو اسی پہ ہی نا کر لوں گی کام تو لیکن بعد میں نا گیس بلکل چلے گی اور تکرمان آئی یارہ بجے گیس ساڑھے یارہ بجے گیس آئی اور ہم لوگوں نے جانا تھا ایک بجے تو میں اتنی ٹینشن میں آگئی تھی کہ اب گیس نہیں آ رہی تو میں اب کیا کروں تو میں نو بجے ہی اٹھ کی تھی سنڈے کے والا دن تھا پھر میں نو بجے ہی اٹھ کی تھی کیونکہ بجے اپنا سارا جو کام تھا وہ ریڈی کرنا تھا اور بچوں کے کپڑے وغیرہ بھی ریڈی کرنے تھے تو یہاں پر گیس آئی کام وغیرہ میں نے کر لیا تھا کیونکہ پکانا تو تھا ہی نہیں سارے یارہ بجے گیس آئی تھی تو اس سے پہلے میں نے اپنا جو صفائییں تھی اور باقی جو سارے کام تھے وہ میں نے سب کچھ کر لیا تھے اور یہاں پر اب کھانا بنانے کی باری تھی اور یہ آپ کو دیکھ نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اتنی تینیوں جلا جلا کے رکھیں تھی کہ شاید گیس آگئی ہو شاید گیس آگئی ہو لیکن گیس ساڑھے یارہ بجے ہی آئی ہے تو یہ فی الحال یہ تھا کہ میں نے چیزیں وغیرہ ریڈی کر کے رکھیں تھی تو مجھے اتنی تینشن نہیں ہوئی تو میرا جو بس پکانے کا کام تھا وہ تقریبا ہم لوگوں نے ہم لوگ گھر سے ڈیرڑ بجے نکلے تھے اور میرا جو ایک بجے تک کا کام تھا وہ بالکل ہو گیا تھا اور ہم لوگ گئے تھے پکنک کے لیے اور یہاں پر میرا بریانی سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا اور بس اب مجھے پکانا تھا اور پیک کرنا تھا تو ہم لوگوں نے پروگرام جو بنایا تھا سیٹریڈے کو بنایا تھا اور سیٹریڈے کو اتنی بارش ہو رہی تھی لیکن میں نے سمجھا کہ صبح بھی بارش ہو گی لیکن صبح بلکل ہی بلکل ہی حصاف ہو گیا تھا آسمان اور بلکل بھی بارش کا نامن نشان بھی نہیں رہا تو دھو بھی ہلکی ہلکی نکلی ہو تھی لیکن بہت ہی مزایا تو یہاں پر اب میں پیکنگ کر رہی ہوں اور جو باقی ساری چیزیں رائیتہ وغیرہ پلیٹس گلاس اور کول ڈرینگز وغیرہ اور کباب اور اور بھی ہمیں سیسٹریڈے وہ کافی چیزیں بنا کے لے کے آئی تھی تو وہی لے کے آئیں گے مجھے صرف بریانی ہی ریڈی کرنی تھی وہ بھی میں نے خود کہا تھا کہ میں بریانی پکا کے لاؤں گی تو یہاں پر ہم لوگ آگے تھے آتے ہی ہم نے سب سے پہلے جگہ ڈھونڈی اور ہم لوگ نے کھانا وغیرہ کھایا اور سائی چیزیں جو تھیں وہ سیسٹر گاری میں لے کے آگئی تھی ہم لوگ بائک پہ گئے تھے اور جیسے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سیسٹر کے ساتھ آتا ہے مطلب کہ اپنی خالہ کے ساتھ ہی آتا ہے تو ہم لوگ بائک پہ ہی آگئے تھے میری بیٹی میں اور ہزبن تو یہاں پر سیسٹر جو ہے وہ چیزیں ریڈی کر رہی ہیں سب کچھ صحیح طرح سے اور بچے یہاں پر تھوڑا سا کھے رہے تھے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ رائیتہ بنا کے لے کے آئی تھی کول ڈرنگز اور پلیئرز وغیرہ اور یہاں پر کباب تھے شامی کباب تھے کیونکہ بریانی کے ساتھ شامی کباب بہت ہی اچھے لگتے تو یہاں پر کہتی ہے کھول کے دکھاؤ سب کچھ چیزیں کھول کے رکھو اور پھر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں یہاں پر سب کچھ چیزیں میں نے کھول کے رکھتی تھی اور باقی جو چیزیں تھی وہ سیسٹر نے ریڈی کرنی تھی تو یہاں پر بس اب ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور یہاں پر اب فیلحال ہم لوگ ریڈی کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد بچوں کو یہاں پر آرٹنگ وغیرہ کروائیں گے اس پارک میں نا زو بھی ہے اور جیل بھی ہے اور جھولے وغیرہ بھی ہیں تو سب کچھ بچوں کو دکھا دکھو گے تو پھر ہم لوگ تقریباً مغرب تک کر ہم لوگ گھر واپس آگئے تھے مطلب کہ مغرب کی ازاننا ہمیں گھر میں جب ہم گھر میں آئے ہیں تو تب ہوئی ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں سب کچھ ٹیڈی ہو گیا دسترخان ہمارا اور یہاں پر میں سسٹر کو بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میری سسٹر ہے اور یہاں پر یہ میں ہوں یہ میری سسٹر ہے اور یہاں پر پارٹی ہو رہی ہے تو یہاں پر جی یہ دیکھیں ہم بس میں کھانا انجوائے کروں گی اور ہم لوگ سب لوگ نے کھانا کھا لیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ بس بچوں کو جھولے وغیرہ سسٹر نے ہی بچوں کو جھولے وغیرہ دلائے تھے اور ہم لوگ یہ تھے لاہور کی پارک ہے جلو پارک اس پارک میں ہم لوگ یہ تھے تو بس یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ یہاں پر بچے جو ہے ونج رائے کر رہے ہیں اور لاسٹ ٹائم ہی ہم سسٹر کے ساتھ گئے تھے تب بھی بہت مزایا تھا اب بھی ہم گئے ہیں تو بہت مزایا تھا بطلب کہ بچوں کو بہت مزایا تھا بچے بڑے انجوائے کر لیتے ہیں آپس میں جب بھی کٹھے ہوتے ہیں تو بس ہم لوگ نے یہاں پر جیل دیکھے جیل میں بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہ بوٹنگ کرنی ہے تو ہم لوگ نے بلکل بھی بوٹنگ نہیں کروائی اور نہ بچوں کو کروائی اور نہ خود کی تو یہاں پر بس یہ میں اور امی جا رہے ہوں اور آگے سسٹر اور میرے بھائی جا رہے تھے اور یہ میرے ہزمن جا رہے تھے ساتھ میں اور بچے بھی تھے تو یہاں پر تھوڑا سی میں نے ویڈیو شوٹ کی میرا دل کہہ رہا تھا بوٹنگ کرنے کو لیکن بچوں کے مجھ سے میں نے کہا اگر میں نے بوٹنگ کی تو میرا جو بیٹا ہے وہ ضرور میرے ساتھ آئے گا اور میں نہیں جاتی کہ وہ میرے ساتھ آئے بوٹنگ کریں کیونکہ کچھ بھی کسی قسم کا بھی حادث ہو سکتا ہے تو یہاں پر نہ بچوں کو تھوڑا سا زو بگرہ بھی گھمانے لے کے جا رہے تھے ہم لوگ زو اسی پارک میں تھا اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ روزی کی روٹین بھی شیئر کروں گی موسیقی